آج والے چیلنج کا آرگنیزر مجھے کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے بھائی تم کسی مووی میں کام کرتے ہو کیا مووی میں کام نہیں بلکہ مووی بناتا ہوں دیکھو میرا چیلنج کتنا زیادہ خطلہک اور کتنا زیادہ بڑا ہے تم اس کو کلے کر پاؤ گے کیا ابھی بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ ایک سیکنڈ میں پورا کا پورا چیلنج کلے کر کے دوں گا لیکن گاڑی کون سے چوز کروں یہ والی گاڑی کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور سائز میں چھوٹی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک یلو کلے گاڑی کھڑی ہے لیکن اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے اور گرین والی گاڑی بھی مجھے اچھی نہیں لگتی اس لیے کام کرتے ہیں کہ یہ والی گاڑی چوز کرتے ہیں سارے کے سارے فیچرز ہیں گاڑی کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ تربو بھی ہے گاڑی کے اندر کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے لیکن چیلنج آج کا میں ہی جیتوں گا کیونکہ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ اس طرح کے چیلنجز کو کس طرح کلیر کیا جاتا ہے بھائی برگر کو ہم لوگ یہاں سے نیچے فینکیں گے اور ابھی سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی ٹرائپ ہوگا تھوڑا سا آگے جاؤ اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ ٹرائپ کس کو بولتے ہیں میری گاڑی کا سائز بلکل پرفیکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دکت نہیں ہونے والی ہے مگر یہ ونٹر بائنز کتنے لگے ہوئے ہیں بھائی تین ونٹر بائنز ہیں اور ان تین ونٹر بائنز کو کلیر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ بھائی گاڑی کے اندر ٹربو دے کے رکھا ہے اس نے پچھلا چیلنج بھی آپ جیت گئے تھے لیکن آج میں آپ کو جیتنے نہیں دوں گا یار ایک منٹ روک جاؤ مجھے فوکس کرنے دے چاپ کے یہاں پر ہو کیا رہا ہے ونٹر بائنز تو کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے میری ٹیکنیک بھائی یہاں پہ میں بریک ماروں گا گاڑی کی اور پھر مجھے یہاں سے آگے نکلنا ہوگا بلکل میرے آگے سے ایک ونٹر بائن موف کر رہا ہے اور ایک ونٹر بائن ہے میری بیک سائیڈ پر کیا کروں گاڑی کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں اگر یہ سیدھی ہو گئے نا اس کے بعد ٹربو نکال کے میں آگے نکل سکتا ہوں لیکن یہ ٹیکنیک تو بہت زیادہ خطناک ہے سنچن ٹیکنیک خطناک ہے لیکن وہ کہنا کہ اپنا بھی ایکسپیرینس ہے اور سارے کے سارے خطناک راستے میں نے کلیر کر لیا ہے بھائی چار چار ونٹر بائنز اس بندے نے لگا کے رکھے تھے اور وہ چاروں کے چار میں نے کلیر کر لیا مگر یہ چیز خطناک ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے گاڑی کو پہلے تھوڑا سا پیچھے کروں گا اور پھر ٹربو نکال کے مجھے سپیڈ سے یہاں سے نکلنا ہوگا بھائی ایک منٹ لگتا ہے کہ بچ گیا میں ابھی ایک ونٹر بائن ہے اس کی دکت نہیں ہے ایک منٹ سپر جمپ بھی ہے ہم لوگ کے پاس مگر وہ کہنا کہ اس کو یوز کرنے کا ابھی فائدہ ہے نہیں اور وہ اس لیے کیونکہ یہ ٹریک کافی زیادہ چھوٹا ہے تو اس کے اوپر گاڑی تو لینڈ نہیں ہو پائے گی مگر پھر بھی میں ٹریک کروں گا اگر کسی طریقے سے گاڑی اس کے اوپر لینڈ ہو گئی تو کام ہو جائے گا بھائی نہیں بھائی نہیں ہوئی لیٹرلی میں کافی زیادہ خطرناک چیلنج ہے تو پھر یا حمیتہ اس کا مطلب یہ کہ آج کا چیلنج میں جیت سکتا ہوں سنچین چیلنج تو تو جیت سکتا ہے لیکن گاڑی کونسی چوز کرے گا بھائی گرین والی گاڑی کو چوز کر رہا ہے ایک نمبر کا پاگل ہے سنچین نے گاڑی بہت بڑی چوز کر لیا گاڑی تو بڑی ہے چاپ لیکن پتہ نہیں سنچین نے کیا سوچ کے اس کو چوز کیا ہے ارے یا حمیتہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ والی گاڑی سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے گاڑی کے تیز ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے سنچین ہم لوگ کو تربو تو آلیڈی دے کے رکھا ہے اس بندے نے لیکن آہ حمیتہ یہ والی گاڑی جمپ بھی کچھ زیادہ خطرق لگاتی ہے پتہ نہیں بھائی اس والی گاڑی کے اندر کون سے فیچرز ہیں لیکن ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ سنچین کیا کرتا ہے سامنے کی طرف تین تین وین ٹاربائنز ہیں اور ٹیکنیک تو ان لوگ کو پتہ چل گئی ہوگی کیونکہ میں نے پورا گا پورا ایک منٹ یہاں پہ کھڑے ہوگے پوری کی پوری ٹیکنیک کو دیکھا تھا مگر پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے بھائی لٹرلی میں یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑیہ کھیل رہا ہے مگر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ٹریک سے باہر نکل گیا سنچین ابھی ٹریک کے اندر واپس جانا ایمپوسیبل ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس والے چیلنج کو کس طرح کلیر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے چاپ ویسے تیری گاڑی بھی کافی زیادہ خطناک ہے اور یا ہم انتہیں چاپ کی گاڑی کے ٹائرز بھی کچھ زیادہ ہی بڑیہ دکھ رہے ہیں سنچین گاڑی دکھنے میں اچھی ہے وہ تو مجھے پتہ ہے لیکن گاڑی کو کنٹرول کرنے کی بات ہوتی ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ اپنی گاڑی کو کیسے کنٹرول کرتا ہے فیلال تو بھائی یہ کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اور اس کی بچپن سے یہی عادت ہے یہ بہت تیز چلاتا ہے گاڑی جتنا گاڑی کو تیز کروں گا اتنا زیادہ جلدی جیتوں گا جلدی جیتنا اتنا آسان نہیں ہے چاپ لیکن دیکھتا ہوں کہ تو ونٹر بینز کو کس طرح کلیر کرتا ہے سنچن نے بھی ٹرائے کیا تھا لیکن کر نہیں پایا ابھی ایک منٹ یہ جائے گا نیچے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ بھائی یہ نیچے جائے گا ابھی گاڑی کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں کر پائے گا لٹرولی میں بھائی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا مگر ایک منٹ یہ تو واپس ٹریک پہ جا رہا ہے ابھی بھائی یہ کتنا زیادہ سمارٹ ہے یہ تو چاپ کی ٹیکنیک ہے نیار ٹیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ تو ٹریک تک پہنچتا بھی ہے یا پھر نہیں ایک منٹ نہیں پہنچ پایا بھائی یہ نیچے گرے گا میں لٹرولی میں بتا رہا ہوں کہ نیچے گرے گا لیکن اس نے اپنی گاڑی کو روک لیا اس کا مطلب یہ ہونا کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں ہاں چاپ تو کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے تو نے اپنی باری بچا لیا ہے اگر تو چاپ نیچے گر جاتا تو پھر اس کے بعد میری باری آ جاتی لیکن یہ نہیں کر پائے گا مجھے پتا ہے کہ ونٹر بائن والا ٹریک بہت زیادہ خطناک ہے اگر آپ کر سکتے ہو تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ چاپ کر سکتا ہے یا پھر نہیں لٹس گو ابھی دوبارہ ہی اپنی گاڑی کو تیز کر رہا ہے لیکن نہیں ابھی یہ کچھ زیادہ ہی پیچھے نکل گیا تمہارے پاس یہ گولڈر اپورچنیٹی اگر تم چاہو تو پورا کا پورا چیلنج کلے کر سکتے ہو سنچنا اور چاپ تو پیچھے ہی فسے ہوئے ہیں مجھے اچھے سے پتا ہے کہ میرے پاس کتنی زیادہ بڑی اپورچنیٹی ہے اور میں اس والے اپورچنیٹی کو اویل کروں گا تم بس دیکھتے جاؤنا یہاں پر ہوتا کیا ہے بھائی ہم لوگ ہر جگہ پر تربو کو یوز نہیں کریں گے تربو کے بغیر اس والے چیلنج کو کلے کرنا impossible ہے کچھ بھی impossible نہیں ہے چاپ ہر ایک چیز possible ہے ابھی بس تو دیکھتا جا کے میں یہاں پر کرتا کیوں بھائی سامنے والی سائیڈ پر دھیر سارے بوسٹرز لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمپ کافی زیادہ خطناک ہوگی لیکن کچھ بھی آگے دیکھ نہیں رہا یہ تو ایک blind جمپ ہے لیکن ہم لوگ مار لیں گے let's go بھائی یہ moving obstacle کدھر سے آ گیا مجھے یہاں پر اپنی گاڑی کو روکنا ہوگا کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آرہا لیکن میری گاڑی ٹریک کے اوپر ہی ہے ابھی کچھ بھی کر کے اگر یہ moving obstacle مجھ سے clear ہو گیا نا بھائی اس کے بعد کام ہو جائے گا تھوڑا سا گاڑی کو پیچھے لے کے جاؤں گا اور بس اتنا distance کافی ہے ابھی turbo نکالنا پڑے گا مجھے کیونکہ میں ایسی جگہ پہ فز گیا ہوں نا جہاں سے نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ میں پیچھے جا سکتا ہوں let's go اسی بات کی تو دکت ہے نا اب کیا کروں گا moving obstacle بھی ہے ساتھ میں دو دو wind turbines بھی ہیں ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ میں wind turbine کے اوپر فوکس کروں یا پھر moving obstacle کے اوپر فوکس کروں فوکس تو تمہیں تینوں کی تینوں چیزوں پر کرنا پڑے گا تب ہی تم جیت پاؤ گے ایک منٹ بھائی یہ گاڑی کدھر فز گئی ہے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ دور نکل گیا میں لیکن luckily track کے اوپر ہی ہوں اس کا مطلب یہ کہ مجھے ایک اور چانس مل چکا ہے مگر سمجھ میں نہیں آرہا نا کہ یہاں پہ کرنا کیا ہے دوبارہ try کرتا ہوں بھائی یہ کیا چیز ہے نہیں ہوگا یہ literally میں نہیں ہوگا مگر گاڑی کو نیچے بھی نہیں گرنے دوں گا بھائی گاڑی کو مجھے بچانا ہوگا مگر ایک منٹ نکل گئی بھائی گاڑی کچھ زیادہ دور نکل گئی ہے اب میں کیا کروں گا ایک منٹ turbo نکالا تو واپس سے track پر پہنچ سکتا ہوں مگر نہیں بھائی گاڑی گئی نیچے تو پھر یا ہمیں پہ اب اب کیا کروگے لگتا ہے کہ آپ ہارچ ہوگے ایسے کیسے ہارچ ہوگا سنچن تو دیکھ کتنا زیادہ پیچھے کھڑا ہے اور میں بہت زیادہ آگے پہنچ گا ہوں وہ اوپر والی سائیڈ پر ہوں میں سنچن تو کبھی بھی یہ والا challenge clear نہیں کر پائے گا لیکن میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا نئی چاپ سنچن سے بھی نہیں ہوا تجھ سے بھی نہیں ہوگا تم دونوں ادھر ہی فسر ہوگے وہ تو ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں پتا چلے گا کہ کون فستا ہے اور کون جیتا ہے کافی زیادہ excitement بھری ہے چاپ کے اندر لیکن وہ کہنا کہ اس کے پاس experience ہے ہی نہیں بھائی یہ clear کرنا بچوں کے بس کی بات نہیں ہے تم لوگ کو ڈھیڑ سارا focus کرنا پڑے گا کافی زیادہ آگے نکل گئے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ جیت سکتے ہو کسی طریقے سے بس یہ clear ہو گیا اس کے بعد مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں بگر تھوڑا سا focus کریں گے صحیح time پہ turbo نکالنا پڑے گا یہ moving obstacle کافی زیادہ خطناک ہے لیکن میں نے اس کو notice کر لیا ہے بھائی let's go یہ jump ہو گئی ابھی بس اپنی گاڑی کو ٹھیک سے land کرنا ہے فائنیلی بھائی خطناک راستہ clear ہو گیا لیکن یہ اپنے کس طرح کر لیا سنچن وہ کہا ہے نا کہ جب بھی میں focus کرتا ہوں تو پھر میں جیت جاتا ہوں اور ابھی تھوڑا سا focus اور کرنا ہوگا گاڑی کو بہت بڑیہ طریقے سے میں نے land کر لیا ہے ابھی یہ کس طرح کی jump سے بھائی یہ literally میں بہت زیادہ خطناک ہیں اور ان کو clear کرنے کے لیے ہم لوگ کو ہماری گاڑی کو ہوا میں ٹھیک سے control کرنا ہوگا let's go landing بہت زیادہ بڑیہ کی ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی ایک last jump ہم لوگ نے اور لگانی ہے مگر گاڑی کو slow slow لے کر جائیں گے زیادہ تیز جانے کی ضرورت نہیں ہے let's go بھائی یہ jump بھی ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو میں جیت سکتا ہوں سامنے والی side پر دو win turbines ہیں اور دو win turbines تو clear کرنا زیادہ مشکل تو نہیں ہوتا ہے بٹ ایک منٹ ہو جائے گا مگر لگتا ہے کہ گاڑی کچھ زیادہ ہی دور نکل گئی بھائی ابھی نہیں ہو سکتا لیکن ہم لوگ سے تو ابھی تک یہ بات راستہ بھی clear نہیں ہو رہا یہی بات تو میں دیکھ رہا ہوں سنچان ابھی تک تم لوگ سے یہ راستہ clear نہیں ہو رہا تو پھر تم لوگ میرے پاس کیسے پہنچو گے میں تو بولتوں کہ سنچان ہم لوگ بھی ہمی دھا کی طرح focus کریں گے تب ہی جیتنگے لیکن نچو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم لوگ کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے سمجھنا پڑے گا سنچان سمجھنا پڑے گا میرے پاس ایک technique ہے تو صحیح لیکن وہ کہنا کہ میں تم لوگ کو بتاؤں گا نہیں اور ایک منٹ فائنلی بھائی سنچان نے بھی خطرناک راستہ clear کر لیا اس کے بعد بچارہ گیا نیچے سنچان بھی آگے نکل گیا آپ بھی آگے نکل گیا لیکن میں ابھی تک تر پیچھے فسا ہوں یار سب سے زیادہ باتیں بھی تو ہی کرتا ہے چاپ تو بہت زیادہ expert ہے ابھی دیکھ لیتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے سنچان والی technique تو تجھے پتا چل چکی ہے ابھی تو جیتنا چاہے تو جیت سکتا ہے لیکن نہیں چاپ تو ڈر کے کھیل رہا ہے اسی لئے تو جیت نہیں پائے گا ابھی جب میری باری آئے گی نا اس کے بعد آپ دیکھنا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے بار آئے گی سنچان کی باری سنچان کے بار آئے گی چاپ کی باری لیکن مجھے یہ دو ونٹر بائنس clear کرنے ہوگے بھائی ونٹر بائنس تو clear ہو گئے لیکن گاڑی کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی ہے بھائی یہ کس طرح لینڈ کرے گی ایک منٹ اس کو ہلکا سا یہاں پہ touch کروں گا اور ابھی دھیرے دھیرے مجھے اس کو اوپر لے کے جانا ہے گاڑی کو ہوا میں control بھی کروں گا تب ہی clear ہوگا ایک منٹ بہت ہی پتلا راستہ ہے اب اتنے پتلے راستے پر گاڑی کو لینڈ کرنا بھی مشکل ہے بھائی ایک منٹ turbo galer time پہ نکال لیا میں نے مگر ابھی کیا کروں یہاں سے اوپر کسی طریقے سے نکل گیا تب میرا کام ہو جائے گا اس لیے ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو پہلے لے کے جاتا ہوں اس سائیڈ پر اور ابھی اگر میں نے ٹھیک سے super jump کو use کیا تو پھر بھائی میری گاڑی اوپر جا سکتی ہے let's go control کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے لیکن وہ کہنا کہ میں ابھی تک اپنی گاڑی کو control کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونے کو ہو سکتا ہے مگر ایک منٹ تربو نکالنا پڑے گا بس ابھی نہیں بھائی ہو گیا تھا literally میں almost ہو گیا تھا لیکن تھوڑی سی گلتی ہو گئی ابھی لگتا ہے کہ گاڑی لینڈ کرے گی ابھی رک جاؤنا ایک جگہ پہ نہیں رک رہے بھائی یہ مشکل ہے کافی زیادہ مشکل ہے لیکن یہاں پر ایک اور راستہ مجھے دیکھ گیا ہے اور وہاں تک جانے کے لئے گاڑی کا سیدھا ہونا بہت important ہے بھائی یہ گئی نیچے ارے یا حمدیا میری باری آگئی اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ہرنے کا ٹائم آ چکے ہیں وہ تو ابھی تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا کہ سنچن کون ہارتا ہے اور کون جیتا ہے ابھی تک تو یہ اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے لیکن نئی بھائی moving obstacle تو کلیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن سنچن نے کر لیا اب اگر سنچن اتنا خطنا کھیلے تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو چھوڑ دے چوب تیرے بس کی بات نہیں ہے تو بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے ابھی اس سنچن کے اوپر فوکس کر اور سیکھ کے کس طرح کھیلا جاتا ہے میں نے تو سب کچھ سیکھا واہ لیکن لگتا ہے کہ میری گاڑی اچھا نہیں ہے کبھی تو بولتا ہے کہ سنچن کی گاڑی اچھی نہیں ہے کبھی تو بولتا ہے کہ میری گاڑی اچھی نہیں ہے اور ابھی تو بولتا ہے کہ تیری گاڑی اچھی نہیں ہے چوب بھائی literally میں خود ہی confused ہوا ہوئی ہے کہ گاڑی کونسی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں گاڑیاں ساری کے ساری بہت زیادہ بڑیاں ہیں تم لوگ کو بس صرف اور صرف فوکس کرنا ہوگا ہاں بھائی چاپ سنا تو نے وہ انکل بول رہا ہے کہ صرف اور صرف تونے فوکس کرنا ہوگا اور ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے اتنی بڑیا جگہ پہ پہنچ گیا تھا لیکن پھر بھی پتہ نہیں اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا لیکن یا حمیتیا میں اپنی گاڑی کو کنٹرول کر سکتا ہوں گاڑی کو کنٹرول مجھ کے رکھ کے ابھی میں کیا کروں گا چاپ جہاں تک میں نے نوٹس کی ہے نا میں تجھے ایک ٹپ دیتا ہوں دیکھ اگر تو ڈر کے کھیلے گا تو کبھی بھی نہیں جیتے گا اگر تو ڈرے بغیر کھیلے گا تو پھر اس کے بات تو جیت سکتا ہے مگر صرف اتنا نہیں ہوتا نا چاپ ساتھ میں فوکس بھی کرنا پڑتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے دھیرے دھیرے دکت نہیں ہے کیونکہ میری گاڑی بھی چھوٹی ہے بھائی چھوٹی سی جگہ سے یہ نکل سکتی ہے اور لیٹس گو ابھی فوکس کروں گا اور کافی زیادہ سپیڈ سے جاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی گو میں پورا کا پورا چیلنج کلیر ہو جائے تو مزہ آ جائے گا بتا نہیں کون سے سپنے دیکھ رہو ایک گو میں کیسی ہو گا یار ہونے کو ہو سکتا ہے چاپ تو دیکھتا جانا کہ ابھی یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں سامنے کی طرف ایک چھوٹی سی جمپ ہے لیکن یہ کتنے ونٹر بائنز لگا کے رکھے ہیں بھائی جہاں تک نظر جاری ہے صرف اور صرف ونٹر بائنز دیکھ رہے ہیں مجھے اور پھر اس کے بعد سامنے اورنج کلر کا موونگ آپسٹیکل بھی ہے پتہ نہیں بھائی ابھی یہ کیسے کلیر ہوگا میں تو ٹربو نکال کے آگے جانے والا ہوں اور ہو گیا لٹرلی میں بھائی ہو گیا تھا لیکن ابھی ونٹر بائنز مجھے بچنا ہے اور گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے بھائی میں بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں مگر نہیں 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 گاڑی آٹ آف کنٹرول ہو گئی نہیں تو ہو جاتا لیکن یا ہمیتے ابھی میری باری آ چکی ہے میں آپ کو جیت کے دکھاتا ہوں سنچین جیت یا اتنے دنوں سے تو کوئی بھی چیلنج جیتا نہیں ہے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سنچین جیتے لیکن وہ کہنا کہ یہ جیت پائے گا نہیں کیونکہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کدھر جا رہا ہے بھائی ایک منٹ گاڑی کو واپس سے اوپر لے کر آنے کی کوشش تو کر رہا ہے اور گاڑی اوپر آ بھی سکتی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے بھائی گاڑی تو اوپر آ گئی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے تجھے کوٹ چانس مل گیا ہے سنچین اس چانس کو ویسٹ نہیں کرنا دیکھیں نا خمیتے مجھے بھی آپ کے جیسے فوکس کرنا ہوگا تب ہی میں جیت پاؤں گا ہاں فوکس کرے گا تب ہی جیتے گا اور مجھے اچھے سے ٹیکنیک پتا ہے لیٹس گو بھائی یہی تو تھی ٹیکنیک مگر ایک منٹ گاڑی کچھ زیادہ ہی اوپر نکل گئی ہے اور ابھی اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے سنچین پینک کر رہا ہے جتنا پینک کرے گا اتنا مشکل ہوگا ایک منٹ ابے بھائی گاڑی تو ٹریک کے اوپر ٹچ ہو گئی ہے مگر وہ کہنا کہ ابھی دھیرے دھیرے یہ کچھ زیادہ ہی آگے جا رہی ہے اور کچھ زیادہ ہی گھوم رہی ہے کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھائی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ایک منٹ مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ کچھ نہ کچھ کرے گا کچھ بھی نہیں کر پائے گا میں آپ کو بتا رہا سنچین کی گاڑی یہاں پہ کبھی بھی نہیں رکی گیا رکنے کو رک سکتی ہے چاپ یہ دیکھ سنچین کی گاڑی رک گئی اتنا زیادہ خطنا کوئی بندہ گاڑی کو اب ہمیں کیسے کنٹرول کر سکتا ہے یہی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی چاپ کبھی کبھی سنچین بہت زیادہ بڑیہ کھیلتا ہے اور آج تو مجھے شروع سے ہی ایسی فیلنگز آرہی ہیں کہ سنچین یہ والا چیلنج جیتے گا ایسے کیسے جیتے گا یہ والا چیلنج چاپ جیتے گا تو تو چھوڑ دے چاپ تو بہت زیادہ پیچھے فسا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ تو ادھر ہی فسا رہے گا لیکن ہم اتنے میں تو آپ سے زیادہ آگے نکلنے والا ہوں مجھ سے زیادہ آگے ہاں سنچین تو نکلنے والا ہے مگر ایک منٹ گاڑی کو تھوڑا سا سلو کر یہ کچھ زیادہ ہی تیز جا رہا ہے اب اگر اتنی سپیڈ سے آگے جائے گا اس کے بعد جیتنے کے چانسز کم ہو جائیں گے گاڑی کا سائز دیکھو کتنا زیادہ بڑا ہے مگر سنچین پھر بھی اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے بھائی اسی کو تو ایکسپیرینس بھولتے ہیں مگر ایک منٹ تربو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے سنچین دیکھ تیری گاڑی کافی زیادہ بڑی ہے اور اگر تو بار بار تربو نکالے گا اس کے بعد تیرے نیچے گرنے کے چانسز بن جائیں گے لیٹس گو بھائی خطنہ کا راستہ سنچین نے آلموسٹ کلیر کر لیا ہے لیکن ابھی جیسے ہی یہ یہاں سے آگے نکلے گا نا دھیر سارے ونٹ تربائنس اس کو ملیں گے صرف ایک دفعہ اگر مجھ سے وہ خطنہ کا راستہ کلیر ہو گیا اس کے بعد میں بھی آپ کو جیت کے دکھاؤں گا یار تو چھوڑ دے ابھی چاپ تیری باری آنے میں ٹائم ہے فیلال تو میں سنچین کو دیکھ رہا ہوں یہ کچھ زیادہ بڑیہ کھیل رہا ہے بھائی مجھ تک پہنچ گیا یہ اور یا حمیدہ ابھی میں آپ سے زیادہ آگے نکل کے رہا ہے اور یہ تو مجھ سے بھی زیادہ آگے نکل گیا آپ میں کیا کروں گا تمہیں لگا تھا کہ آمی ٹیزم بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو لیکن تمہارا چھوڑا بھائی بھی کسی سے کم نہیں ہے گرے گا گرے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیچے گرے گا لیکن یہ دوبارہ بچ گیا ہے ابھی کسی طریقے سے یہ نیچے گر گیا اس کے بعد مزا آ جائے گا مگر نہیں بھائی اتنا جلدی تو یہ نیچے گرنے والا ہے نہیں مگر ابھی یہ کس طرح کٹ رہا ہے کہ یہ تو سٹیپس ہیں کافی زیادہ خطناک ہیں ایک منٹ نہیں 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 سینچان ایسے نہیں ہوگا گاڑی کو کنٹرول کرنا پڑے گا ابھی تک تو یہ گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے لیکن پینک کر رہا ہے بھائی جتنا پینک کرے گا اتنے چانسز اس کے ہارنے کے بن جائیں گے لیکن یا حمیدہ میں پینک نہیں بلکہ میں تو اپنی گاڑی کو سیدھا کر رہا ہوں گاڑی کو سیدھا کر رہا ہے بھائی دیکھتے ہیں کہ گاڑی کو کیسے سیدھا کرتا یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کر پائے گا اور اتنا بڑا شارٹ کٹ کیسے مار رہا ہے تو شارٹ کٹ مارنا آلاود نہیں ہے اور یہ چھوٹا بچہ گیا نیچے ابھی میں آپ کو ایک خطناک ٹیکنیک دکھاتا ہوں کب سے ادھر یہ فساب ہے چاپ یہاں سے تو ہم لوگ نے سٹارٹ کیا تھا لیکن ابھی چاپ بول رہا ہے کہ یہ ہم لوگ کو خطناک ٹیکنیک دکھا رہا ہے اور سمجھ گئوں میں اس کی ٹیکنیک اچھے سے سمجھ گئوں شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کہنا کہ یہ والا شارٹ کٹ ہمیشہ کام نہیں آتا چاپ ہمیشہ کام نہیں آتا لیکن ابھی آئے گا نیار ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے کام آتا ہے بھائی یہ دیکھو یہ کدھر کو نکل گیا ہے یہ تو ٹریک ہے ہی نہیں ایسے کیسے ٹریک نہیں ہے میں دوسری سائٹ سے گھوم کے جاؤں گا نیار دوسری سائٹ سے گھوم کے نہیں چاپ نہیں پہنچ پائے گا فضول میں کوشش مت کر ایسے کیسے کوشش مت کروں میں یہاں سے شارٹ کٹ دوبارہ ماروں گا ٹھیک ہے بھائی چاپ کو لگتا ہے کہ وہ شارٹ کٹ مار کے کلیر کر سکتا ہے ہم لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ مارنا پڑے گا بھائی گاڑی کو تو بہت بڑیا کنٹرول کیا ہے اس نے لیکن وہ کہنا ہے کہ گاڑی ٹریک سے باہر نکل گئی ہے اور اس کو واپس ٹریک میں لے کر آنا impossible ہے لیکن یہ تو کیسے کر سکتا ہے چاپ میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے تو نے چیٹنگ کی ہے ایسے کیسے چیٹنگ کی ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے ہاں ٹھیک ہے گاڑی کو ہوا میں کنٹرول کرنا بھی بہت زیادہ مجھکل ہوتا ہے لیکن یہ گیا نیچے ابھی اوپر نہیں آ پائے گا چاپ کافی زیادہ اچھا کھیلا تھا لیکن موونگ آپسکل تو اس سے کلیر ہوا نہیں خطناک راستہ کلیر کر لیا تو موونگ آپسکل بھی اپھک لے گا کہ دیکھوں گا یار ٹھیک ہے جب تیری باری آئے گی تبکہ ہم لوگ تب دیکھیں گے لیکن ابھی مجھے تھوڑا سا فوکس چاہیے اور لیٹس گو ہو گئی بھائی یہ جمپ ہو گئی ابھی یہ ایک چھوٹی سی جمپ ہے یہ بھی ہم لوگ لگا لیں گے مگر ابھی بھائی ونٹر بینز کچھ زیادہ ہی خطناک تھے واپس جانے کا چانس نہیں بھائی واپس جانے کا چانس نہیں بن سکتا مجھے نیچے جانا پڑے گا میں تو یہ بات سوچ رہا ہوں کہ آپ سنچن کے پاس پہنچ نہیں پا رہے ہو اور میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ چاپ تو میرے پاس نہیں پہنچ پا رہا مگر ایک منٹ سنچن کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے سنچن یہ والی ٹیکنیک ہمیشہ کام نہیں آتی ہے مگر نہیں بھائی یہ ٹیکنیک کسی کام کے نہیں ہے سیدھے طریقے سے جاتا تو ہو جاتا لیکن یہ مجھے لگا تھا کہ یہ والی ٹیکنیک کام آجے گی نہیں آئے گی سنچن یہ والی ٹیکنیک بالکل بھی کام نہیں آئے گی مگر پھر بھی دیکھ لیتے ہیں اب بھائی ایک منٹ ٹریک کے اوپر یہ آلموسٹ پہنچ گیا ہے لیکن گاڑی لینڈ نہیں کر پایا گا گاڑی کو لینڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ کیا کر رہا ہے سنچن نہیں ہوگا فضول میں کوشش مت کر لیکن ہمیتیا ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کیا کر رہا ہے تو نے گاڑی کو راکٹ بنا کے رکھا ہے اب اگر اتنا تیز گاڑی کو لے کے جائے گا تو پھر کیسے کرے گا بھائی یہ بہت آگے نکل گیا ہے ابھی تو واپس جانے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے مگر پھر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ تیرے پاس لاس چانس ہے سنچن اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر چاپ کی باری آ جائے گی لیکن ہمیتے ایسے بھی تو ہو سکتے کہ میں واپس آ جاؤں ہاں واپس بھی تو آ سکتے تیری گاڑی کا انگل فلال تو ٹھیک ہے مگر وہ کیا ہے نا کہ اس سامنے کی طرف دو دو ونٹ ٹربائنز بھی ہیں اور ایک منٹ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے سنچن تو واپس سے آپ کی پاس آگے یہ تو میں دیکھ رہا ہوں چاپ یہ کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ ہو گیا ہے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا لیکن ہمیتے آپ کی تو باری ہے یا نہیں باری تو میری ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ تیری باری ہے مگر دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تو کیا کرتا ہے موونگ آپسکل بہت زیادہ خطناک ہے اور یہ فوکس ہی نہیں کر رہا نا فوکس نہیں کرے گا تو پھر جیتے گا کیسے لیکن ہمیتے ہیں فوکس کے بغیر بھی تو ہم لوگ جیت سکتے ہیں فوکس کے بغیر پتہ نہیں کون جیت سکتا ہے بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اور ابھی یہ تیرے پاس لاس چانس ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں پہنچ پائے گا بھائی موونگ آپسکل بھی تو ہے بیچ میں مگر یہ کیا کر رہا ہے ہونے کو لٹرلی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ دیکھو دوبارہ اوپر پہنچ گیا یہ کافی زیادہ خطناک طریقے سے گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے ہوا میں یہ کہاں سے آیا چھوٹا بچہ آیا تو یہ لاس سینٹوس کے اندر سے ہی ہے مگر وہ کہنا کہ کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ ہو گیا یہ لیٹس گو ابھی جائے گا نیچے لیکن لگتا ہے کہ بچ گیا ابے بھائی ماننا پڑے گا بہت زیادہ خطناک کھیل ہے اس نے اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ آپ اتنا خطناک نہیں کھیل پاؤ گیا مجھے بھی ابھی دھیرے دھیرے ایسا ہی لگ رہا ہے چاپ سنچن نے بہت بڑی طریقے سے گاڑی کو کنٹرول کیا ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے نکل جائے گا اور ہم لوگ پیچھے ہی فسے رہیں گے لیکن میں تو اب تک بھی نہیں پونچ پا رہا ہے ہاں تو تو چھوڑ دینا تو تو کافی زیادہ پیچھے ہے تیرے جیتنے کا چانس مجھے دکھنے رہا مگر سنچن جیتنے کو جیت سکتا ہے بھائی یہ بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے ابھی سامنے کی طرف کیا چیز ہے مجھے ایک بہت زیادہ خطناک جمپ دکھ رہی ہے کسی طریقے سے اگر سنچن گر گیا نا نیچے تو پھر بھائی مزہ ہی آ جائے گا مگر یہ نیچے گرنے کا نام ہی نہیں لے رہا بھائی کچھ زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اس کی سپیڈ دیکھو کتنی زیادہ تیز ہے اور سارے کے سارے بوسٹر سنچن نے کلیکٹ کر لیا ابھی کدر کو جائے گا ونٹر بائنز اس کو نیچے فینکیں گے مگر کتنا لکی ہے نا بھائی یہ دیکھو کوئی بھی ونٹر بائنز اس کو ٹچ نہیں ہوا اس کے بعد ایک اورنج والا موونگ آپسکل تھا وہ بھی اس کو ٹچ نہیں ہوا بھائی یہ بہت خطناک کھیل رہا ہے مجھے تو ابھی دھرے دھرے سنچن کو دیکھ کی ڈر لگ رہا ہے ڈرنا چاہیے چاپ تجھے لیکن یہ سنچن کبھی کبھی بہت بڑیا کھیلتا ہے اور کبھی کبھی مجھے اس کا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہا ہے اور ابھی یہ نیچے گرے گا بھائی پینک کر رہا ہے نا جتنا پینک کرے گا اتنا جلدی ہارے گا تو پھر یا خامتے اب مجھے کیا کرنا چاہیے ابھی تو کیا کر سکتا ہے سنچن ابھی تجھے نیچے جانا چاہیے اتنا آگے پہنچنے کے بعد ہار گیا سنچن مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے زیادہ خوش ہونے کے ضرورت نہیں ہے چاپ تُو سب سے زیادہ پیچھے ہے اور ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے گاڑی کو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے اور کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اب اگر اتنا تیز جائے گا تو پھر چاپ تُو نیچے گرے گا ایسے کیسے نیچے گروں گا چاپ کا بھی تو ایکسپیرینس ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے گاڑی کو یہ بہت بڑیا کنٹرول کر رہا ہے اور کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اب اگر اتنی سپیڈ سے جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جیتنے کو جیت جائے لیکن زیادہ چانسز یہ ہی ہے کہ آج کا چیلنج سنچن جیتے گا یا پھر میں جیتوں گا ایسے کیسے آپ جیتوں گے میں جیتوں گا ایک منٹ جمپ اس نے کچھ زیادہ بڑیا لگا دیے اور گاڑی بھی ٹریک کے اوپر آگئی ابھی بھائی اتنا خطناک سٹنٹ تو کوئی بھی نہیں مار سکتا لیکن میں نے آپ کو خطناک سٹنٹ مار کے دکھایا ہے اس کا مطلب یہ کہ میں جیتوں گا ابھی مجھے دھیرے دھیرے لگ رہا ہے چاپ تو جیتنے کو جیت سکتا ہے کیونکہ تیری گاڑی کا افی زیادہ بڑیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی تیرا فوکس بھی کچھ زیادہ انکریز ہو گیا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے ٹربو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ٹربو نکالے گا ٹربو میں اس لیے نکالنا کیونکہ مجھے جیتنے کی بہت زیادہ جلدی ہے جیتنے کی جلدی ہے چاپ کو اور گاڑی اس کی ٹریک کے اوپر ہی ہے ابھی دھیرے دھیرے یہ میرے پاس پہنچنے والا ہے لیکن بھائی سنچن بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے اس کی گاڑی نیچے جائے گی بھائی مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ نیچے گرے گا لیکن میرے پاس سوپر جمپ ہے یار سوپر جمپ تو ہے لیکن سوپر جمپ کا کیا فائدہ چاپ تیری گاڑی نیچے جا چکی ہے مگر یہ کیا کر رہا ہے اتنے سارے ونٹر بائنز ہیں چاپ یہ کونسی ٹیکنیک یوز کر رہا ہے تو یہ چاپ کی اپنی خطناک ٹیکنیک ہے وہ تو میں نے دیکھ لیے کہ کتنی زیادہ خطناک ٹیکنیک ہے تو جو کرنا چاہ رہا ہے وہ ہوگا نہیں ایسے کیسے نہیں ہوگا میں کر کے دکھاؤں گا نیار ٹیک ہے دیکھ لیتے ہیں بھائی چاپ ابھی ٹریک کے اندر واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں آ پائے گا مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ نہیں آ پائے گا کیونکہ اس کی گاڑی کافی زیادہ اوپر ہے اور ایک منٹ ایک منٹ یہ ہونے کو ہو بھی سکتا ہے ہاں بھائی لٹرلی میں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر نہیں 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 ابھی بھائی یہ کیا کر رہا ہے چاپ چھوڑ دے کیا کر رہا ہے تو میں جیتنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو جیت کے دکھاؤں گا بتا رہا ہوں آپ کو یار گاڑی تو ویسے یہ واپس ہے almost ٹریک کے پاس لے کر آ گیا ہے لیکن وہ کیانا کہ ٹریک کافی زیادہ چھوٹا ہے ابھی کیا کرے گا نہیں بھائی نہیں مجھے پتہ ہے کہ تو کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا بھائی ہو گیا میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا نا کہ چاپ نام میں میرا میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں یار وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے بھائی لٹرلی میں نیچے سے گاڑی کو اٹھا کے اوپر لے کر آ گیا ہے اور ابھی سامنے کی طرف دو وین ٹربائنز ہیں وین ٹربائنز تو یہ کلیر کر ہی لے گا مگر اس کی ایک گلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بریک مار ہی نہیں رہا لٹرلی میں بھائی کچھ زیادہ یہ سپیٹ سے آگے جا رہا ہے اور میرے پاس تو یہ پہنچ گیا لیکن چاپ ابھی نہیں ہوگا ایسے کیسے نہیں ہوگا میں کر کے دکھاؤں گا نا آپ کو یار اوپے نہیں بھائی یہ کیسے کر سکتا ہے تو آپ کو کیا لگا تھا کہ چاپ یہاں پہ ہارنے کیلئے ہے کب سے پیچھے فسا ہوا تھا مجھے تو یہی لگا تھا کہ ہار جائے گا لیکن یہ آپ کے سب سے زیادہ بڑی بھول ہونے والی چاپ آپ کو جیت کے دکھائے گا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں بھائی فلال تو سب سے زیادہ پیچھے میں ہی رہ گیا ہوں اور یہ چیلنج ہے نا چیلنج میں ایسا ہی ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے سب سے زیادہ آگے میں تھا اور ابھی دیکھو سب سے زیادہ آگے چاپ نکل گیا لیکن ابھی یہ بھی گیا نیچے ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ باری مل گئی میں پورا کا پورا چیلنج کلیر کروں گا وہ تو ابھی دیکھ لیں گے فلال تو سنچن کافی زیادہ آگے پہنچ گیا اور مجھے یہ وعدہ موونگ آفشکل کلیر کرنا ہوگا بھائی یہ کافی زیادہ خطناک ہے اور گاڑی میری کدھر کو جا رہی ہے رکجا بے رکجا نہیں جدھر چاپ گرا تھا میں بھی ادھر ہی گرا ہوں مگر میں بھی واپس سے ٹرائے کر سکتا ہوں بھائی گاڑی کو بس مجھے یہاں پہ روکنا ہوگا اور چاپ کے اوپر میری گاڑی کی لینڈنگ ہوئی ہے لگتا ہے کہ چاپ کو چوٹ لگ گئی آپ چوٹ لگنے کی بات کرے ہو میرا خون نکل گیا چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چاپ تو بھی تو بیچ میں کھڑا ہوئے نا تجھے کس نے بولا ہے کہ یہاں پر کھڑا ہو ابھی فوکس چاہیے اور فوکس بھی کافی دالا چاہیے بس یہاں پہ گاڑی کو روکنا ہوگا مجھے خطناک راستہ میں نے بھی کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو میں بھی جیت سکتا ہوں لیکن یا خامتیا میں بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں سنچن وہ کہنا ہے کہ پہلے مجھے لگا تھا کہ تو جیت جائے گا اس کے بعد جب چاپ کی باری آئی مجھے لگا کہ چاپ جیتے گا اور ابھی جب میری باری آگئی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں جیتوں گا بھائی جیتنے کے لئے کچھ بھی کریں گے اور ابھی فوکس چاہیے مجھے آگے وزا راستہ کافی زیادہ خطناک ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کا چیلنج میں جیتوں گا وہ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ چاپ آج کا چیلنج کون جیتا ہے گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور جمپ بھی میں نے لگا لیا ہے تھوڑا ایسا فوکس ہم لوگ کو اور چاہیے ابھی یہ دیکھو بھائی سنچن بھی ادھر ہی ہے میں بھی ادھر ہی ہوں اس کا مطلب یہ کہ آپ سنچن سے بھی آگے نکل گئے سنچن سے آگے تو نکل گئے ہوں چاپ لیکن یہ نیچے سے ونڈ ٹربائنز نکل رہے ہیں ان کو کلیر کرنا کافی زیادہ مشکل ہے لیکن میں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ کب ٹربو نکالنا ہے اور کتنا ٹربو نکالنا ہے مگر ابھی یہ کونسی جگہ پہ ونڈ ٹربائنز لگا دیئے ہیں بھائی یہ جگہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم لوگ اس کو بھی کلیر کر لیں گے ابھی دیکھتا ہوں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے بھائی ایک منٹ یہ تو بلاسٹ ہو گیا یہ سب کچھ کرنا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے چاپ یہ تو مجھے بھی کرنا اچھا لگتا ہے اور ابھی دیکھتے جاؤ بھائی لٹرلی میں سارے کساری چیزوں کو میں بلاسٹ کر رہا ہوں اور یہ والی کونس سائز میں کافی زیادہ بڑی ہیں مگر وہ کہنا کہ یہ ایزی لی بلاسٹ ہو سکتی ہیں ابھی یہ کیا چیز ہے بھائی ایک دم سے جمپ آگئی پتہ نہیں یہ جمپ ہے یہاں پھر کیا ہے یہ تو ایک جمپ ہے ابھی مجھے گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے نہیں یہاں پہ نیچے گرنے کا چانس ہے نہیں کیونکہ میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اور گاڑی میری رک گئی گاڑی ٹریک کے اوپر آ چکی ہے اس کا مطلب یہ کہ میں جیتنے کو جیت سکتا ہوں ٹربو نکالیں گے اور ابھی یہ کس طرح کا سپیڈ بمپ ہے پورا کا پورا بلیک کلر کا ہے کبھی بھی نہیں جیت پاؤ گے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو تجھے پتا چلے گا کہ چاپ جیتا ہوں پورا کا پورا فوکس میرا چیلنج کے اوپر یہ ہے اور تجھے لگتا ہے کہ میں ہاروں گا مجھے لگتا نہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ ہاروں گا ٹیک ہے پھر ایک کام کر کے اپنی آنکھیں کھلی رک کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میں تجھے ملوں گا فینش پوائنٹ پر لیکن ہمیں تیار جیتنے کو تو میں بھی جیت سکتا ہوں سینچین ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھ یہ چیلنج ہے نا چیلنج میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے نا بھائی آج کا چیلنج میں جیت گے رہا ہوں گا ایک منٹ یہ ونٹر بائن کہاں سے آگیا بیچ میں کچھ زیادہ زور کی لگ گئی مگر کوئی دکت نہیں ہے گاڑی کو یہاں سے ٹرن کر کے دوبارہ آگے جاتے ہیں پتہ نہیں آگے چاکے کونسا آبسٹیکل آئے گا مجھے تو فلال ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ چیلنج آج کا پورا ہے گا پورا میں ایک ہی گھو میں کلیئر کر سکتا ہوں اور یہ چیز گئی نہیں نیچے مجھے لگاتا کہ کنٹینر ہے اس کو ٹچ کروں گا نیچے گرے گا بھائی یہ مووو نہیں کر رہا اور یہ کس طرح کے سٹیپس ہیں کافی زیادہ فنی راستہ ہے مگر ایک منٹ ایرو لگا ہوا ہے لیفٹ سائیڈ کا اس کا مطلب یہ کہ مجھے اپنی گاڑی کو لیفٹ لے کے جانا ہے فائنلی بھائی گاڑی میری کنٹرول ہو گئی ہے اور ابھی سٹارٹ ہوتا ہے میگا ریم پارکور چیلنج اور مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ یہ بہلا چیلنج آپ سے کلیر نہیں ہوگا یار چاپو کیا نا کہ جیسے ہی تو بیچ میں بولتے نا میرا فوکس خراب ہو جاتا ہے لیکن یا حمیتے آپ تو بہت زیادہ آگے پہنچ گئے ہو سنچن آگے تو میں پہنچ گیا ہوں اور اسی لیے میں ٹینشن فری ہو کے بیٹھا ہوں بھائی مجھے پتہ ہے کہ آج کا چیلنج صرف اور صرف میں ہی جیتوں گا مگر ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے بھائی اس کو کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے اور اسی لیے اس نے ونٹر وائنز تو کلیر کر لیا ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے بھائی میں جیتنا چاہتا ہوں اور جیتنے کیلئے لٹرلی میں مجھے صرف اور صرف ایک ہی باری چاہیے لیکن یہ ایک باری آپ کو کبھی بھی ملے گی نہیں ملے گی ملے گی ایسے کیسے مجھے باری نہیں ملے گی ایک منٹ سنچن ایک اور گلتی کر دیا ہے اور وہ گلتی یہ ہے کہ سنچن کی گاڑی کی سپیڈ کچھ زیادہ تیز ہو گئی ہے بھائی نہیں ابھی ٹریک کے اوپر آنے کا چانس ہے ہی نہیں مگر پھر بھی ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ سنچن کچھ بھی کر سکتا ہے پتہ نہیں جاپ یہ کیسے ہو رہا ہے ایک دم سے پیچھے تھے اس نے گاڑی بھگائی اور ادھر پہنچ گیا ہے اب اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر آج کا چیلنج ہو سکتا ہے کہ سنچن جیت جائے مگر اس کو جلدی ہے نا بھائی جس کو بھی جلدی ہوتی ہے وہ ہار جاتا ہے تو پھر یا ہمیں تیس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کے لئے مجھے اپنی سپیڈ کو سلو کرنا ہوگا نئی سنچن سپیڈ کو سلو نہیں کرنا ہوگا تجھے اپنے فوکس کو انکریز کرنا ہوگا اور ابھی جہاں تک مجھے لگتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے بس یہ لگتا ہے کہ میں جیتوں گا اور سنچن کو یہ لگتا ہے کہ یہ جیتے گا چاپ کو لگتا ہے کہ چاپ جیتے گا لیکن بھائی ایک باری چاہیے میں آپ لوگ کو لٹرلی میں بتا رہا ہوں اگر ایک باری مجھے مل گئے نا اس کے بعد مجھے اتنا تو پتا ہے کہ میں پورا کا پورا چیلنج کلے کر سکتا ہوں لیکن سنچن نے تو ونٹر بینز بھی کلے کر لیا ہے سنچن کو چھوڑ چاپ تو اپنے اوپر فوکس کر تو کافی زیادہ پیچھے رہ گیا ہے مجھے تو سریف پور سریف ایک ہی باری چاہیے سنچن کے بعد ہے کہ تیری باری ابھی بھائی چاپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک باری میں پورا کا پورا چیلنج کلے کرے گا اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں ایک ہی باری میں پورا کا پورا چیلنج کلے کر سکتا ہوں لیکن ابھی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سنچن تو میرے پاس پہنچ گیا مگر دکت نہیں ہے سامنے کی طرف مووی کا اپسٹیکل ہے اور یہ گیا نیچے لیٹرلی میں بھائی یہ نیچے جائے گا لیکن یہ کیا بنا کر رکھا ہے آپ نے میرا چیلنج ہے کیا مطلب یہ کیا بنا کر رکھا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں لیکن سنچن گیا ٹریک سے باہر اور ابھی یہ کوشش کرے گا اوپر آنے کی مجھے پتا ہے بھائی کافی زیادہ کوشش کرے گا لیکن وہ کہنا کہ یہ اوپر نہیں آ پائے گا لیکن ہمیں اوپر آنا تو بہت زیادہ ایزی ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے سنچن تو نیچے گر گیا تھا نا دوبارہ سے تو اوپر کیسے آ سکتا ہے یہ جائے گا نیچے لٹرلی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جائے گا نیچے مگر نہیں بھائی یہ کیا کر رہا ہے چاپ اب کیا ہوگا ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ یہاں پہ کھڑیوں کے شکل دیکھو میں بھی سنچن کے شکل دیکھتا ہوں نہیں نہیں چاپ چیلنج کافی زیادہ پڑا ہوا ہے ابھی اتنا جلدی سنچیں جیت نہیں سکتا ہے ہم لوگ کی بھی باری آئے گی تجھے بھی چانس ملے گا مجھے بھی چانس ملے گا ایٹی پرسن تو کلیر کر لیا اس نے ایٹی پرسن کلیر کیا ہے نا ہنڈرڈ پرسن تو نہیں کیا ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے کہ چیلنج کافی زیادہ خطن آکے اور یہ دیکھو کتنے سارے ونٹر بائنز ہیں لٹرلی میں بھائی جہاں تک نظر جا رہی ہے سرے پور سرے ونٹر بائنز دیکھ رہے ہیں اور یہ گیا نیچے ابھی نہیں اوپر آ پائے گا نہیں آئے گا نہیں آئے گا نہیں آئے گا نہیں 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے گیا لٹرلی میں ابھی یہ نیچے جائے گا لیکن بچیا چاپ مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن کی قسمت کچھ زیادہ ہی اچھی ہے مجھے بھی ابھی دیرے دیرے ایسا ہی لگتا ہے اب اگر اس کی طرح چلتا رہا تو پھر ہم لوگ کیسے جیتیں گے آپ کو بلکل بھی گھبرانے کی طرح نہیں ہے مجھے سامنے کی طرف ایک موونگ آبسٹیکل دکھ رہا ہے موونگ آبسٹیکل تو مجھے بھی دکھ رہا ہے لیکن ونٹر بائنز نے سنچن کو نیچے فینگ دیا ابھی سنچن واپس آنے کا چانس ہے ہی نہیں کیونکہ تو بہت زیادہ دور نکل گیا ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ میری باری ضرور آئے گی باری تو تیری آ گئی ہے اور تُو نے یہ بھی بولا تھا کہ تجھے جیتنے کے لیے صرف اور صرف ایک چانس آئی ہے ابھی بھائی چانس تو مل گیا ہے چاپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے چانس میں کیا کرتا ہے لیٹس گو بھائی جیتنے کو یہ بھی جیت سکتا ہے لیکن زیادہ چانسز نہیں ہیں مجھے اتنا پتا ہے کہ آج کا چیلنج میں جیتوں گا کیونکہ چاپ کے بعد آئے گی میری باری اور جب میری باری آئے گی نا میں پورا کا پورا چیلنج ایک ہی گو میں کلیر کروں گا یہ گیا لیٹرلی میں بھائی یہ نیچے جائے گا میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یہ نیچے جائے گا ابھی کوشش کر رہے اوپر آنے کی لیکن نہیں آ پائے گا کیونکہ بھائی ٹریک بہت زیادہ چھوٹا ہے مگر ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں چاپ کبھی بھی نہیں ہوگا یہ تو گیا فائنلی نیچے پورا کا پورا موڈ خراب ہو کے رہ گیا تجھے جیتنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی اور تو بار بار یہی بول رہا تھا کہ تجھے ایک ہی چانس چاہیے ابھی بھائی دیکھو چاپ کو تو ایک چانس مل گیا لیکن اس نے پھر بھی کچھ نہیں کیا مگر میں جیت کے دکھاؤں گا لیٹرلی بھائی خطناک راستے کلیر ہو گئے ہیں اور سنچن نے بھی اچھا کھیلے تھا لیکن اینڈ پہ جا کے بیچارہ پینک کر گیا تھا اس لیے جیت نہیں پایا ابھی میری باری ہے مجھے اتنا پتہ ہے کہ بھائی میرا پورا کا پورا فوکس چیلنج کے اوپر ہی ہے اگر میں چاہوں تو جیتنے کو جیت سکتا ہوں لیکن بیچ میں ونٹر بائنز بہت زیادہ لگا کے رکھے ہیں اگر تو کوئی ونٹر بائنز مجھے گلٹ ٹائم پر ٹچ ہو گیا تو پھر میں نیچے گروں گا جس بہت کا ڈر تھا وہ ہی ہوا تو پھر یا ہمیں دے ابھی آپ ایک کام کرو کہ واپس سے گھر چلے جاؤ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ بھائی گھر جانے کا ٹائم آ چکا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی دوبارہ میری باری آئے گی ایک چانس ملا تھا لیکن پتہ نہیں بھائی یہ ونٹر بائنز کدھر سے بیچ میں آ گیا مگر سنچن بھی گرے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ گرے گا لیکن نہیں بھائی یہ تو نیچے گر نہیں رہا اب اگر یہ نیچے نہیں گرے گا تو پھر میری باری کیسے آئے گی میں تو بولتا ہوں کہ ابھی آپ اپنی باری کا سوچنا چھوڑ دو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ لیکن چیلنج ابھی کافی زیادہ پڑا ہوا ہے مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ مجھے ایک اور چانس دوبارہ ملے گا اور چاپ کو بھی ایک چانس ملے گا لیکن جو چانس چاپ کو ملے گا تو کہنا کہ تو نیچے جائے گا لیٹس گو بھائی ایک ونٹر بائن اس کو بہت بڑی جا کر کے ٹچ ہو چکا ہے مگر پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے بھائی یہ کونسی سائٹ سے جا رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کی گاڑی کے سپیڈ کافی زیادہ تیز ہو چکی ہے اور اب اگر اتنی سپیڈ میں جائے گا تو پھر جیتنے کو جیتے گا لیکن نہیں جیتے گا بھائی یہ گرے گا لیٹرلی میں مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہے کہ یہ نیچے گرنے کو گر سکتا ہے تو پھر یا حمیتے ابھی آپ پہ کام کرو کہ دیکھتے جاؤ کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے میں تو کب سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور بھائی خطرہ گراستہ یہ کلیر کرتا جا رہا ہے اسی طرح کلیر کرتا رہا تو یہ ہار جائے گا بھائی گیا نیچے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ نیچے جائے گا لیکن یا حمیتے میں واپس بھی آ سکتا ہوں واپس آنا بہت زیادہ مشکل ہے یہ کیا کر رہا ہے بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کی باری دوبارہ نہیں ہے گی میری باری کو چھوڑ چاپ وہ کہنا کہ تیری باری بھی دوبارہ نہیں آنے والی ہے کیونکہ سنچن کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے آگے جا رہا ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ارے یا حمیتے یہ دیکھو میں نے پورا چیلنج لے کر لیا پتہ نہیں بھائی یہ اس نے کس طرح کلیر کر لیا اور گولڈ دیکھو کتنا زیادہ پڑا ہوا ہے گاڑی بھی پوری گولڈ کی ہے اور کچھ زیادہ ہی لگجری گاڑی ہے یہ اتنی بڑی گاڑی اتنے چھوٹے بچے کو مل گئی اور تم لوگ ہار گئے ہاں مجھے بتا ہے کہ ہم لوگ ہار گئے اور گاڑی بھائی لٹرلی میں بہت زیادہ خطناک ہے اگر آپ لوگ کو بھی آج والا چیلنج اور سنچن کا یہ والا پرائز اوپی لگایا تو ابھی کے ابھی جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور خطناک الٹرام اگر ہیں پارک اور چیلنج کے اندر ٹیل دن ٹیک کے لینڈ با بائی